اسلام علیکم فرینڈز آشی خانی ہے آپ کیا ہے اگر آپ کی سوچ بھی مصبت ہے آپ کے کام بھی اچھے ہیں عمال بھی اچھے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور آپ قدم چومے گی وہی بات ہے کہ عمال کا داروں مدار نیتوں پہ ہے عمال بھی اچھے ہوں نیت اچھی ہو آپ کی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بھی پوزیٹیو ہے مصبت ہے کسی کا نقصان نہیں آپ کرنا چاہ رہے بلکہ ایک پوزیٹیو بھی میں چل رہے ہیں تو انشاءاللہ سکس آپ کو ملے گی ہی ملے گی اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اس میسیج کے ساتھ جو کہ ہے کمپوننٹس اور اسپیکٹس آف لنگویسٹک کمیونیکیشن کہ وہ کس سے مل کر بنے ہیں یہ کون کون سی چیزے اس میں شامل ہے جس سے لنگویسٹک کمیونیکیشن بنے ہیں اب لنگویسٹک کمیونیکیشن کیا ہے لنگویسٹک کمیونیکیشن is a system of means of communication by the use of sounds or conventional symbols کہ ہم بولتے ہیں کوئی نہ کچھ کہتے ہیں تو وہ ہماری اور اس میں language involved ہوتی ہے کیونکہ لنگویسٹک is the study of language اور کمیونیکیشن آپ کو میں نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بھی بات کی تھی کہ کمیونیکیشن تب ہوتی ہے جب اس میں دو لوگ involved ہوتے ہیں ایک بول رہا ہوتا ہے اور ایک سن رہا ہوتا ہے ایک sender ایک receiver یا پھر ایک لکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے لنگویسٹک کمیونیکیشن میں language involved ہوگی language کی study چلتے ہیں جی اپنے topic کی طرف component اور aspects of linguistic communication میں کتنے ہیں جو components ہیں mainly five components ہیں participants جو کہ ہونا بہت ضروری ہیں دو participants کم سے کم at least دو ہوں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں channel اور medium کس چیز کے تھوڑ وہ بات کر رہے ہیں کوئی channel کوئی medium ہونا چاہیے form of message اور form of message کو پھر فردہ انہوں نے تین حصو میں divide کر دیا voice level status of the participant time factor quote and setting and topic of communication کہ topic کیا ہے کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ سارے aspects ہیں یا آپ کہہ لیں کہ components ہیں of linguistic تو one by one اب ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے آپ کے لئے especially ایک mind map type چیز بنائی ہے تاکہ آپ کو یہ سارے جو ہیں ذہن میں بیٹھ جائیں کیونکہ دیکھنے سے آپ کو بہت اچھا یاد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارا پہلا component ہے وہ ہے participants یعنی کہ there must be two participants ایک sender ہو اور ایک receiver ہو in every communication communicative situation there are usually a minimum of two participants there has to be a sender of a message and a receiver ٹھیک ہے دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو جو ہیں ان کی condition must ہے کہ ایک sender ہو اور ایک receiver ہو ایک سننے والا ہو اور ایک بولنے والا ہو تب ہی communication کا جو process ہے وہ complete ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بولنے والا اور سننے والا نہ ہو تو وہ پھر کوئی communication نہیں ہوگی اس کے بات ہے جناب آپ کا sender ایک message دے رہا ہے جو کہ جا رہا ہے receiver تک اور پھر receiver اگر اس کو reply کرے گا تو پھر وہ sender تک جائے گا پھر آ جاتی ہے medium کی بات communication process and media medium کون سا involvement میں ٹھیک ہے کہیں طرح کے mediums جو ہیں وہ use ہوتے ہیں یا channel جو ہیں وہ use ہوتے ہیں in ordinary speech when the sender and receiver are meeting face to face the channel or medium of communication is the sound which is created by the voice of the speaker traveling through the air but of course not our language is transmitted when the sender and receiver are meeting face to face ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ face to face ہی بات کر رہے ہوں اب تو اتنا fast door آ گیا کہ telephone کی through تو پہلے بات کرتے تھے یہاں ہمیں ٹیلی فون کی example مل رہی ہیں پہلا ہمارا کمپوننٹ تھا پارٹی سیپینٹس ہونے چاہیے سینڈر اور ریسیور دوسرا ہمارا چینل اور میڈیم لازمی ہونا چاہیے تیسری ہماری جو بات آ جاتی ہے فارم آف میسیج کے آ جاتی ہے کہ میسیج کیا کیا فارم ہے ہمارا ٹھیک ہے کس فارم میں میسیج آ رہا ہے جس کے میں نے آپ کو کہا تھا آگے فردر تین پارٹس اور ہیں میسیج کے بھی کئی فارمز ہو سکتے ہیں جب کتنے طریقوں سے میسیج بھیجا جا سکتا ہے تو ان کی فارمز بھی مختلف ہوں گی ٹھیک ہے اس میں پھر تین فیکٹر انوالف ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے آپ کا وائز لیول ٹھیک ہے وائز لیول کتنا ہے اگر کسی مارکیٹ میں اور آپ کسی سے بات کر رہے ہیں وہاں بہت ہسل انڈ بہسل ہے بہت شور ہے تو آپ کو اونچا بولنا پڑے گا آپ کا وائز لیول اونچا ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پہ سائلنٹ کو زیرو پھر پارٹنر کو ون لیول پہ رکھا ہے ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے لوگ قریب قریب بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ان کا لیول ٹو پہ ہے اور سپیکر اگر اونچی آواز میں بول رہا ہے تو وہ تیسرے والیوم پہ اس طرح مطلب آپ کی جو لیول ہوتا ہے آپ اگر کلاس میں بات کر رہے ہیں اگر آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا والیوم لاؤڈ رکھنا ہے اگر آپ کسی میٹنگ میں ہے تو ظاہر ہے آپ کو اپنی آواز جو آباس لو رکھنی ہے یہ ہو گیا لیول پھر اس کے بعد آ جاتا ہے voice level کے بعد table talk whisperer اس سب کے بعد آ جاتا ہے آپ کا time factor یہ form of message کی دوسری جو چیز ہے کہ آپ کا time factor involve ہوتا ہے اگر آپ جلدی میں ہیں if you are in a hurry we cut what we have to say down to its bare essential if we have plenty of time on the other hand we may give more detail than is strictly necessary یعنی کہ اگر ہمارے پاس time زیادہ ہوگا زیادہ ہم آرام سے بات کریں گے آرام سے اپنا full message دیں گے but اگر ہمارے پاس time shortage ہے تو پھر ہم نے message کو بالکل short short کر کے important بات جو ہے وہ کر دینی ہے ہم نے ظاہر ہے نا ہم ہری میں آئے وہ یعنی ہری تو ہمیں تو پھر short بات کرنی ہے یہ second factor ہو گیا form of message کے یہ آگی divisions ہیں ٹھیک ہے پھر status of the participants بھی آ جاتا ہے کہ آپ کا status of the participants کیا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کون ہے اس کا status بھی دیکھنا ہوتا ہے اگر جیسے آپ مثال لے لیں کہ اگر آپ جلدی میں ہیں اور آپ ایک hostel میں رہتے ہیں آپ جلدی میں اور آپ نے اپنے hostel کو leave کرنا ہے اور آپ اپنے ایک note لکھ کے چلے جاتے ہیں اپنے کسی friend کے لیے کہ I am leaving تو آپ جو ہے وہ system میں یہ چیز جو ہے وہ notification دے دینا کہ میں چلا گیا ہوں گا ٹھیک ہے دوسری طرف ایسا ہے کہ آپ کے پاس بہت time ہے آپ نے جو ہے کل جانا ہے یا دو دن بعد جانا ہے you have to leave after two days تو آپ ایسا کریں گے کہ بھئی ایک اچھا سا application یا note type لکھ دیں گے اور اس کو اپنی جو بھی آپ کے system کا انچارج ہے اس کو دے دیں گے کہ یہ میں نے دو دن بعد جانا ہے تو آپ تفصیل سے بات کریں گے اور formal way میں بات کریں گے friend سے آپ informal way میں بات کریں گے تو اس طرح پھر formal or informal communication جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کس سے status of the participants جس سے آپ بات کرنے ہیں اس کا کیا status ہے اس میں time factor بھی اور status بھی آ جاتا ہے یہ ایک دوسرے سے connect ہو جاتی ہیں آپ یہ form of message کی بات کر رہی تھی ہم ٹھیک ہے پھر آپ کا ایک اور component ہے setting and topic of communication ٹھیک ہے communication does not take place in a vacuum language is used within the confines of time and place and these exert considerable influence on the kind of language used take the case of visiting somebody in hospital the situation limits the topic of conversation to pleasant and cheerful ones یعنی کہ اگر آپ کہیں کسی سے hospital کو یادت کرنے جا رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے وہاں پہ جو topic ہوگا آپ کا وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ spring season کو discuss کریں ظاہر ہے پھر آپ کے face پہ expression بھی sadness والے ہوں گے اور آپ کے words بھی according to the situation ہوں گے اور آپ کسی اگر marriage ceremony میں جاتے ہیں تو وہاں جو آپ کی setting ہوگی یا topic of communication ہوگا وہ آپ کا sadness نہیں ہوگا آپ چار بندوں میں بیٹھے ہیں communicate کر رہے ہیں وہاں خوشی کا ماہولہ آپ کو discuss نہیں کرنا چاہیں گے جس کی جیسے سب sad ہو جائیں یا سب کا mood off ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں topic of communication اور یا پھر آپ کی جو setting ہے کہ آپ کس جگہ پہ موجود ہیں next اس کا component ہے code we mean the language in which the communication take place we noted that a language is nothing more than an arbitrary arbitrarily chosen set of sound symbols which members of a speech community have agreed to use ٹھیک ہے you will remember that the word dog for example has no particular dog like quality in itself جیسے کہ ہم نے اپنے subject cycle linguistic میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی لفظ کا استعمال کسی خاص چیز کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس word کے کوئی اور meanings ہیں وہ word اپنے آپ میں کوئی مطلب نہیں رکھتا وہ ایک code ہوتا ہے جیسے کہ اردو میں ہم اسے کتہ کہیں گے تو انگلیش ہم اسے dog کہیں گے تو کسی اور زبان میں ہم اسے کچھ اور کہیں گے مطلب کہ اس chair کہہ رہے ہیں اگر ہم انگلیش میں اردو میں اس لکڑی کی چیز کو جس پہ ہم بیٹھتے ہیں اسے ہم کٹسی کہہ رہے ہیں کسی اور زبان میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور لفظ ہو اسی طریقے سے ایک جو hard material ہے irregular سا جو کہ soil پایا جاتا ہے ارث پہ پایا جاتا ہے اس کو ہم انگلیش میں rock کہہ رہے ہیں اردو میں ہم اسی کو کہہ رہے ہیں پتھر بجابی میں اس کو ہم وٹا کہہ رہے ہیں مطلب اس طرح کے بہت سارے words ہیں جو مختلف زبانوں میں مختلف چیزوں کے لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں وہ words جو ہم ان کے لیے use کر رہے ہیں وہ لفظ وہ codes جو ہم ان کے لیے use کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں کوئی مطلب نہیں رکھتے وہ codes ہیں چونکہ ایک سینٹر سے ایک receiver تک جاتے اور receiver ان کو سمجھتا ہے اور پھر اس کا reply کرتا ہے اس کے ذہن میں اس کا image بنتا ہے لیکن ان لفظوں کا ان چیزوں کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا بہت ہی کم ایسی چیزیں جن کا تعلق ان کی نام سے ہوتا ہے جیسے کہ sound کی بیس پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جیسے اب آپ کہہ لیں کوئی horn type چیز ہے تو اس کا آپ نے ایسا نام رکھ دیا ہو تو اس میں تو چلو ٹھیک ہے وہ بہت ہی کم اس میں limit ہے جیسے کوکو نام ہے ایک bird کا کیونکہ وہ کوکو کرتا ہے اس وجہ سے وہ تو چلو ایک معنی رکھتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں میں اس طرح کی resemblance بہت کم پائی جاتی ہے تو اسی لئے ہم انہیں کہتے ہیں وہ code ہوتے ہیں جو ہم use کرتے ہیں مختلف languages میں different ٹھیک ہے ان کا اپنے آپ میں کوئی مطلب نہیں ہوتا اور سننے والا اسے decode کرتا ہے اسے سمجھتا ہے تو یہ تھے پانچ فیکٹر اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ یاد ہو گئے ہوں گے سمجھ آ گئے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی difficulty ہو تو ضرور آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی مزید کوئی ایسا topic جو سمجھ نہ آ رہا اور آپ سمجھنا چاہیں تو مجھے comment section میں ضرور بتائیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بس جاتے جاتے اتنی request ضرور کروں گی کہ میں پوری کوشش کرتی ہوں بہت try کرتی ہوں کہ کم سے کم time میں آپ کو زیادہ سے زیادہ باتیں سمجھا سکوں ٹھیک ہے تو آپ بھی تھوڑا سا time دے کے میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں help بلائیں تو انہیں like اور comment ضرور کیا کریں channel کو ضرور subscribe کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے otherwise اگر آپ skip کریں گے تو آپ کو پورا topic سمجھ نہیں آئے گا